ستی میں بجھتے سچا ہے پیاؤں ستی میں بجھتے دوستوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو اتنا دکھ پہنچا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں ایسا سلوک برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ایسے میں کئی بزرگ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ایسا ہو رہا ہے کہ دل بھراتا ہے فرندہ ون کی اس پنی نگری میں روز ہزاروں لوگ بھگوان کرشن کی شردہ میں آتے ہیں اور یہیں کی گلیوں میں ہزاروں بڑھیمائیں اسی امید میں رہتی ہیں کہ ایک دن کرشن کی بھگتی میں وہ اپنا سارا غم بھولا دیں گے سرکاری آنکڑوں کے انوسار ورندہ ون میں قریب پندرہ ہزار بوڑھی ودھوائیں رہتی ہیں جن میں کافی سنکھیاں ان ماں کی ہے جو اپنے بچوں کے دوارہ ٹھکرا دی گئی ہیں اور ان کا غم چھپائے نہیں چھپتا ترے ترے کی مجھے باتیں وہاں سننے کہ ان کے دوارہ ملی کھرچ بھی نہ ملنے لگا کچھ بھی نہ ملنے لگا وہ اپنا دیکھنے لگے ہم ستائے جانے لگے میں تو جانتی تھی کہ یہ کبھی ہماری مدد نہیں کریں گے اگر ہم بھونکے بھی بیٹھے ہوں گے تو ہمیں کبھی دو روٹی تک نہیں دے سکتے دس جو بچے ہیں نا ایک ماں پال سکتی ہے لیکن دس بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے اب جمانہ ایسا آگیا اسی لئے ہم چھپ چاپ کر کے چھوڑ دیا اور بس اپنی قسمت اور اپنا بھاگ لے کر پیاری جی کی چنلوں میں آگئے اب ان کی شعاری کر کے بس بیٹا نکل گئے اور دکھ میں مائے آنے جتنا میرا پاس تھا سب لے لیا اثر آپ کا جھک میں اسی دھکا مارا مار پیٹ گالی جتا بولا کہ نہیں آج ابھی سے سان تک نہیں جائے گی تو میں جہر کھا جائیں تو بولیے ماں اپنی بیٹا کو مرتے دیکھ سکتا ہے جن ماں نے اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی آج وہ اپنا گزارہ اس طرح کرتی ہیں ان چھوٹے اندھیرے کمروں کا کرایا بھرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ کوئی بھلا آدمی انہیں دو وقت کی روٹی کھلا دے کئی ورشوں سے نہ انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے بچوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی کوئی نہیں ہے دنیا میں پوٹی پوٹے سب پڑھ رہے ہیں کون آئے گا ہمارے پاس میں کوئی نہیں آئے گا اب پیچھے مڑھ کر نہیں دیکھنا ہم کو ماں مر گئی تم نہیں دیکھنا بھلا بھو بھو نے بولا کیوں آتے ہیں آپ آپ کا کوئی ہے یہاں سب مر گیا اور اسی اکیلے پن میں لپٹ کر یہ مائیں انجان کندھوں پر اپنا انتن سفر تیہ کرتی ہیں بڑے دکھ کی بات ہے دوستو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وینی سنگھ جی جو میتری نام کی سنستہ سے ہیں اور ورندہ ون میں ودباوں کی زندگی کوئی عزت دینے کی کوشش کرتی ہیں وینی جی مجھے بتائیے کہ جو بزرگ محلائیں ورندہ ون میں آتی ہیں کتنی ایسی ہیں جن کے بچے موجود ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ماں کو چھوڑ دیا ہے یا گھر سے نکال دیا ایسی کتنی ماں ہیں وہاں پر ادھکتر سبھی ودبا ماتاؤں کی بچے ہیں ان کے پریوار ہیں پر ایسی ہی حالات ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے بچے یا تو وہ سمپتتی کے پیچھے یا ان کے پیسے کے پیچھے یا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو ہم اس ماں کو کیوں اپنے گھر پہ ہمارے اوپر بوجھ ہو جاتی ہیں اور کئی ماں آئے ہیں بیس سال ہو گئے اس کو وہاں رہتے ہوئے ان کو دل میں بہت ہوتا ہے کہ میں جاؤں اپنے بچوں کو ملنے موہ تو کسی کا بھی نہیں جاتا ہے اور اتنا کچھ سامان لے کے جاتی ہے پورا سال جو ان لوگوں کو دان وغیرہ میں کہیں سے بھی ملتا ہے سب اکٹھا کر کے سب لے کے گھر چلے جاتی ہے اپنے اوپر کچھ نہیں خرجتے ہیں بہت آشا کے ساتھ جاتی ہے ہم کو بہت بتا کے گئی ماں میں گھر جا رہی ہوں ابھی میرا بیٹا ہے میں اس کو اپنا ناتا ناتی کو دیکھنے جا رہی ہوں اور جب وہ ایک مہینے کے بعد آئے اس کو پوچھا کہ ماں کیسا تھا سب ٹھیک ٹھا کے گھر میں تو جواب ہے کہ اس کے بعد میں کبھی نہیں جاؤں گی سو بڑا آشجر جوگت میں نے اس کو پوچھا کہ کیا ہو گیا ماں تو اتنا خوشی سے گئی تھی کہتی ہے جب میں گھر گئی ایک دن تو ٹھیک تھا اس کے بعد میں بہو بیٹا دونوں ہر روز وہی گالی گلوچ بھیک مانگنا پڑتا ہے ان کے لئے کہ میرے کو کھانا دے دو تو کہتی ہے پھر میں کیسے رہتی اگر ایسے ہی دودھکار کھانی ہے تو گھر پہ رہ کے اپنے بچے سے نہیں کھائی جاتی ہے سب سے زیادہ زندگی میں ان کو پیار عزت دو چیز ہے اب تھوڑا ہمارے میں کبھی ماں بیٹی کا کبھی سہیلی کا ہر ایک طرح کا رشتہ ہے تو وہ جیسی پہنچتے ہیں تو وہ آ کر گلے ملتی ہیں اور وہ گلے ملتی ایسے نہیں ہے کہ بس بل کے چھوڑ دیا پھر وہ مل کے ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے پھر وہ چھوڑیں گی نہیں تو اسی طرح سے وہ کھلی پیار کی بھوکی ہوتی ہے اور کہ کوئی ہم کو ایکسپٹ کر لے کوئی یہ نہیں کہہ کہ ہم اچھوت ہیں ہماری چھایا سے بھی آپ کے پریبار پہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی اور یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے بچوں کو پیار سے بڑا کیا ان کی دیکھ بھال کی زندگی بھر اور آج ان کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے دوستو آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا آپ اپنے ماں باپ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ آپ کے ماں باپ آپ سے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اپنے موبائل فون پر وائی ٹائپ کریے اور اس نمبر پر بھیجئے پانچ سات آٹھ دو سات ایک ایک اگر آپ کا جواب نہ ہے تو ان ٹائپ کر کے اسی نمبر پر بھیجئے اس ایس ایم ایس کو بھیجنے کا خرچ صرف ایک روپیہ ہے آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جتنا بھی پیسہ اکھٹا ہوگا گورنمنٹ ٹیکسز کاٹنے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ اس سنستہ کو دیا جائے گا میتری انڈیا میتری انڈیا ایک ایسی سنستہ ہے جو بزرگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے کام کرتی ہے اور یہ وہی سنستہ ہے جس کے ساتھ وینی جی بھی جڑی ہوئی ہے دنی جی ہماری گزارش ہے کہ ہماری طرف سے یہ بھیٹ آپ قبول کیجئے آپ ایک سے زیادہ ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ اس سنستہ کو اور بھی سیوگ دینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نام سے چیک بنا کر آپ اپنی نزدیکی ایکسس بینک شاکہ پر جمع کرا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آپ آن لائن ٹرانسل بھی کرا سکتے ہیں اس دیش کی جنتہ سے جتنی بھی رقم اکھٹا ہوگی چاہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہو یا آن لائن ٹرانسل کے ذریعے یا چیکس کے ذریعے اس کی میچنگ رقم یعنی اتنے ہی رقم ریلائنس فاؤنڈیشن اسی سنستہ کو دے گی ریلائنس فاؤنڈیشن ستھے موجیتے کی فلانترپی پارٹنر یعنی جن کلیان سیوگی ہے موسیقی ایسے بڑھے فاصلے مجھ کو بتانا چلا کرنا مجھے ماف میں جانے کہا پہ تھا گم بہت یاد آتے ہو تم موسیقی 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 میرے گھر جنم جب لیا احساس تب یہ ہوا میرے لیے کیا ہو تم بہت یاد آتے ہو تم کیسے گیا بھول میں قدرت کا ہے یہ نیم پہنچوں گا میں بھی وہاں ہو جس جگہ آج تم بہت یاد آتے ہو تم بہت یاد آتے ہو تم ہر روز دل کی کوئی رگ چھڑ جاتے ہو تم بہت یاد آتے ہو تم موسیقی موسیقی